رحمان الرحیم السلام علیکم دیئر سٹورنٹ ایم کاشیف شیخ چیپٹر نمبر فیفٹین سیکنڈر بیالیجی میں آج ہم لیکچر نمبر سکس کو ڈسکس کریں گے لیکچر نمبر سکس میں جیسے کہ ہم نے پریویس لیکچر میں آسمو ریگولیشن ڈیفرن انوارمنٹ کو سٹارٹ کیا تھا اور سب سے پہلے ہم نے میرین انوارمنٹ میں مختلف ایڈاپٹیشنز کو اور مختلف سپیشیس کو دیکھا کہ وہ کس طرح ایڈاپٹیشنز کرتے ہیں اس انوارمنٹ میں رہنے کے لئے کچھ اس میں سے آئیسوٹونک تھے یعنی سے کہ آسمو کان فارمر تھے اور کچھ اس میں سے آسمو ریگولیٹر تھے اب جو ہمارا انوارمنٹ ہے وہ ہے فریش وارٹر انوارمنٹ آسمو ریگولیشن ان فریش وارٹر انوارمنٹ اب بار بار آپ کو ایک بات سمجھائی جا رہی ہے آپ نے ذہن میں رکھنا فریش وارٹر کیا ہوتا ہے فریش وارٹر میں جو محول ہوتا ہے وہ ہائپوٹونک ہوتا ہے یہ بات آپ نے بار بار اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے بھولنا نہیں ہے فریش وارٹر کی کنڈیشن یہ ہے کہ یہ ہائپوٹونک انوارمنٹ ہے تو پہلی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے دوبارہ ہائپوٹونک انوارمنٹ ہے یہاں پر وارٹر کی کنسلٹریشن زیادہ ہیں اور سالٹ کی کنسلٹریشن کم ہے تو ڈیمانڈ کیا ہے اینیملز کی سالٹ کیونکہ وارٹر تو بہت زیادہ ہے وارٹر تو جب چاہیے ہوگا وہ لے سکتا ہے انوارمنٹ سے لیکن سالٹ اس کی زیادہ انوار زیادہ ریکوائیمنٹ ہے تو اس طرح پانی اور نمکیات کو باڈی کے اندر کانسٹنٹ رکھنا ہے اس نے یعنی کہ ایم بیلنس ہونے نہیں دینا بیلنس رکھنا ہے اب وہ کس طرح رکھنا ہے وہ ڈیفرنس سٹرکچر کو بنا کے رکھنا ہے تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے فریش وارٹر اینیملز آر کانسٹینٹلی فیسنگ دا آس مارٹک فلڈنگ آف باڈی فلیوڈ آن لاؤس آف سار دو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں پہلی بات بتائی گئی جو بھی فریش وارٹر اینیملز ہوگا وہ مسلسل کس مسئلے کو سامنا کرے گا پرابلم کو آس مارٹک فلڈنگ آف دا فلیوڈ سل یعنی کہ اس میں سیل میں پانی مسلسل داخل ہوگا اگر کیونکہ یہ ہائپرٹونک انوارمنٹ ہے وارٹر زیادہ ہے باہر انوارمنٹ میں تو سیل کے اندر پانی مسلسل داخل ہوتا رہے گا داخل ہوتا رہے گا دوسری بات لاؤس آف سالٹ اور سالٹ کا لاؤس بھی ہوگا وہ کیسے ہوگا اب جو اندر پانی آ رہا ہے اسے باہر بھی تو نکالنے ایکسس وارٹر کو زیادہ پانی کو باہر بھی تو نکالنے جب پانی کو باہر نکالا جائے گا تو سالٹ بھی تو موف کرے گا تھوڑی بہت مقدار میں سالٹ بھی باہر جائے گا تو اس طرح سالٹ جو پانی کے ساتھ باہر نکر رہے تھوڑا بہت تو اس سالٹ کی کمی کو بھی پورا کرنے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے جانوروں میں یہ سٹرکچر پایا جاتا ہے جو اس چیز کو کنٹرول کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس فریش وارٹر پروٹوزون ہے پروٹوزون کہتے ہیں اینیمل لائک اینیمل لائک کیونکہ اینیمل جو ہوتا ہے وہ ملٹائی سیلولر ہوتا ہے پروٹوزون کیا ہوتا ہے یہ یونی سیلول ہوتا ہے اپنے ذہن میں رکھیے اور یہ لور اینیمل کے اندر آتے ہیں یہ اتنے خاص قسم کے سپیشل آئیز نہیں ہوتا ان کے اندر کوئی آرگن آرگن سسٹم ٹیشو لیول نہیں ہوتا پروٹوزون میں امیبہ آ جاتا ہے پروٹوزون میں پیرامیشیم آ جاتا ہے یہ دو فریش وارٹر پروٹوزون ہے فریش وارٹر میں رہنے والے یعنی کہ ہائیپورٹونک انوارمنٹ میں رہنے والے پمپ آؤٹ ایکسیس وارٹر کیونکہ یہ ہائیپورٹونک انوارمنٹ پہ رہ رہے ہیں فریش وارٹر کو ہائیپورٹونک کہتے ہیں تو انہوں نے سامنا ہے کس کا کرنا ہے زیادہ پانی کا اب یہ تو یونی سیلول ہے ان کے پاس تو کوئی خاص سٹرکچر نہیں ہوگا تو یہ تو پانی مسلسل اندر داخل ہو رہا ہے ایکسیس وارٹر کا باہر کیسے نکالیں گے بائی فارمنگ کانٹریکٹائل ویکیول انہوں نے اپنے اندر باڈی میں ایک ویکیول بنا لیا ہے سپیشلائز ویکیول جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اور پانی جو زیادہ ہوتا ہے اسے باڈی سے باہر رموف کر دیتا ہے کیسے جیسے مسال کے طور پر یہ ایک باڈی ہے اس کے اندر ایک ویکیول بنا لیا انہوں نے ایسے جو زیادہ پانی ہے جو ریکوائرمنٹ نہیں ہے وہ ویکیول کے اندر جاتا رہے گا جب یہ پھول کے بڑا ہو جائے گا تو یہ سیل میمبرین کے قریب آجے گا سیل میمبرین کے قریب آئے گا تو یہ ایکسیس وارٹر کو کیا کرے گا باڈی سے رموو کر دے گا ایکسیس وارٹر جو رموو ہو جائے گا باڈی سے تو انہوں نے یہ سٹکچر بنا لیا جس سے ہم کہتے ہیں کونٹریکٹیل وارٹرین بہت ایمپورٹنٹ یہ شارٹ کے سن بھی ہے اور ایم سی کیوز کے پائنٹ اف ویو سے بھی اکثر بات پوچھی جاتی ہے دوسری بات ورٹی بریٹس کی بات یہ پیور اینیملز ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا وہ اینیمل لائکس ہیں یہ پیور اینیملز ہیں یہ ملٹائی سیل ان کے اندر ٹیشو بھی ہے اورگن اورگن سسٹم لیول سب کچھ مجود ہے فشز رموو ایکسیس وارٹر اب جو دریاؤں میں مچھلیاں رہتی ہیں آپ کو پتہ نمکین نہیں ہوتا تو وارٹر زیادہ ہوتا ہے سالٹ کام ہوتا ہے فشز رموو ایکسیس وارٹر بائی پرڈیوسنگ لارج والیوم ویری ڈیلیوٹ یورین اب انہوں نے کیا کرنا ہے کہ ایکسیس وارٹر کو باڈی سے کیسے نکالنا ہے کیونکہ اصل مسئلہ یہی ہے محول میں پانی زیادہ ہے باڈی کے اندر آئے گا باڈی کے اندر پانی زیادہ آتا گیا باڈی ڈیمیج ہو جائے گی تو باڈی سے نکالنا کیسے ہے پانی کو زیادہ تو یہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے لارج والیوم ڈیلیوٹ یورین بنا لیا ایک ایسا ہائپورٹونک یورین بنایا پشاب بنایا انہوں نے اسے ہم ڈیلیوٹ کہتے ہیں ڈیلیوٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اندر وارٹر کی کنسلٹیشن زیادہ ہو اور سالٹ کی کنسلٹیشن کم ہو تو اس کے اندر آپ کو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ فیشیز ریموف ایکسیس وارٹر بائی پرڈیوزنگ لارج والیوم اور ویری ڈیلیوٹ یورین اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو ڈیلیوٹ یورین پاس ہوا باڈی سے اس کے اندر پانی زیادہ تھا لیکن اس کے اندر سالٹ بھی تو تھا اب جب سالٹ باڈی سے نکلے گا جیسے باڈی کے اندر جب وارٹر انٹر ہوگا تو باڈی سے وارٹر باہر نکل جائے گا کیونکہ زیادہ پانی کو ریموف کر دیا جائے گا لیکن سالٹ بھی تو ریموف ہوگا سالٹ بھی جائے گا لیکن سالٹ کی مقدار کو اندر زیادہ رکھنا ہے تو اب انہیں کیا کرنا چاہیے تاکہ جو سالٹ پشاپ کے ذریعے ریلیز ہو رہا ہے تو اس کی کمپنسیٹ کیسے کیا جائے اس سالٹ کی کمی کو پورا کیسے کیا جائے لاؤس آف سالٹ اس کمپنسیٹیڈ بائی کمی کو پورا کیسے کیا جائے کمی کو پورا کیسے کیا جائے ٹیکنگ سالٹ کونٹیننگ فوڈ ایسی خوراک کھائی جائے جس میں سالٹ کی مقدار زیادہ ہو بائی ایکٹیو اپٹیک آف سالٹ بائی گلز اور سکن یعنی کہ گلز اور سکن سے سالٹ کو کیا لیا جائے اپٹیک کیا جائے ایکٹیو لی اب یہاں پر بات کی جا رہی ہے ایکٹیو لی یہ اب آپ نے سمجھنا ہے ایکٹیو اپٹیک غور سے ایک بات آپ نے اب سمجھنی ہے جب باہر انوارمنٹ وارٹر زیادہ ہے سالٹ کم ہے تو وارٹر انٹر ہوگا باڈی کے اندر سالٹ بھی انٹر ہوگا لیکن باڈی زیادہ وارٹر کو رموف کرے گی کیونکہ ہائپر ٹونک انوارمنٹ ہے سالٹ کی مقدار اندر زیادہ رہے گی تو اندر والا محول کیا ہو گیا ہائپر ٹونک ہو گیا اب بائی سالٹ کم ہے اندر زیادہ ہے اب سالٹ کو گلز اور سکن کے ذریعے جب لیا جائے گا تو یہ کم سے زیادہ کی طرف آ رہا ہے تو جب یہ کم سے زیادہ کی طرف یعنی کہ باڈی کے اندر جائے گا باڈی کے اندر جاتا رہے گا باڈی میں زیادہ ہوتا جائے گا تو کم سے زیادہ کے لیے ایکٹیو اپٹیک انہیں گلز اور سکن سے انرجی لگا کر انرجی یوز کر کر باڈی کے اندر لانا پڑے گا تو یہ بیسیکلی سمجھانے کا مقصد ہے کہ بھائی ایکٹیو اپٹیک آف سالٹس بھائی گلز اور سکنز تو یہ ہمارے پاس انفرمیشن آگی سٹوڈنٹ جسے ہم کیا نام دیتے ہیں آس مور ایگولیشن ان فریش وارٹ انوارمنٹ جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ پرابلم ہوا فیس کیا کرتے ہیں پانی بہت زیادہ ہے انوارمنٹ میں اور لاؤس آف سالٹ کو یہ دو چیزوں کو یہ سامنا کرتے ہیں فریش وارٹر پروٹوزون کیسے پانی کو باہر نکالتے ہیں فریش وارٹر فیشز پانی کو کیسے نکالتے ہیں تو یہ دو باتیں ہم نے اس کے اندر ڈسکس کریں بہت امپورٹن ہے اکثر پیپر میں پوچھی جاتی ہیں اب آس مور ایگولیشن ان ٹرسٹیل انوارمنٹ خوشکی پر رہنے والے جانور یہ پچارے جانور ایسے ہیں ان کو مسلسل ہائی ٹمپریچر اور ہائی ایوپریٹنگ ریٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹرسٹیل یعنی کہ جہاں پر پانی کا جسم سے نکلنا بہت زیادہ ہے لاؤس آف وارٹر بہت زیادہ ہے یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے ایوپریٹیو لاؤس آف وارٹر اگر بخارات بن کر پانی جسم سے نکلتا گیا کیونکہ یہ مسلسل اس کنڈیشن میں رہ رہے ہیں اور اس کنڈیشن میں انہوں نے مسلسل رہنا بھی ہے لیکن مسئلہ بھی سامنا آگیا آپ کے کہ وہاں پر ٹمپریچر زیادہ ہے اس کا مطلعہ ایوپریٹیو لاؤس آف وارٹر پانی باڈی سے زیادہ نکلے گا لیڈنگ ٹو ڈی ہیڈریشن جس کی وجہ سے کیا ہوگا پانی کی کمی ہو جائے گی اگر پانی کی کمی ہو گئی تو جانور تو مر جائے گا اب رہنا بھی انہوں نے خوشکی پر اس مسئلے کو بھی سامنا کرنا اور اب انہوں نے پانی کی کمی کو بھی روکنے تو اس کے لئے انہوں نے اڈاپٹیشن کی ہوں گی کوئی نہ کوئی دو کیٹاگری اورگنیزم کی ایسی ہے جنہوں نے مکمل طور پر اڈاپٹیشن کر لی ہے ٹرسٹیل انوارمنٹ پر رہنے کے لیے ایک تو ہیں آرثو پورٹس جس کے اندر ہم انسیکٹس وغیرہ کی بات کر لیتے ہیں سکورپین کی بات کر لیتے ہیں یعنی کہ سب چیزیں آرثو پورٹس کے اندر جن کے اندر ایکزو سکیلیٹن ہوتا ہے انٹرسٹیل ورٹی بریٹس خوشکی پر رہنے والے ریڈ کی اڈی والے جانور جن میں ریپٹائلز آ جاتے ہیں برڈز آ جاتے ہیں اور میملز آ جاتے ہیں یہ تین کیٹاگری فولی اڈاپٹیڈ ہو گئی ہے کیونکہ مسئلیاں پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی اور جو فروگ ہے مینڈک ہے وہ نمی والی جگہ پہ رہتے ہیں تو یہ تین کیٹاگری ہے ریڈ کی اڈی والے جانوروں کی جو مکمل طور پر اڈاپٹیڈ ہو گئے ہیں خوشکی پہ رہنے کے لیے دو فالوینگ انہوں نے کچھ اڈاپٹیشن کی ہے تو ترسٹیل موڈ آ ف لائف انہوں نے زندگی گزارنے کے لیے ترسٹیل موڈ کو اپنا لیا ہے کن اڈاپٹیشن کو کر کے نمبر ون باڈی سرفیس انہوں نے اپنی باڈی سرفیس کو اس محول کے مطابق بنا لیا ہے کیسے ترسٹیل اینیمالز آر کورڈ بائی باڈی سرفیس انہوں نے اپنی باڈی کو کور کر لیا ہے کیسے کور کیا کوئی سٹرکچر بنایا ہوگا ڈیفینیٹلی وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں it prevents body loss of water انہوں نے اس سٹرکچر نے جو ان کی باڈی پہ بنایا ہے ایسا باڈی کا سٹرکچر بنایا ہے بنایا ہے انہوں نے بچایا body loss of water جسم کو پانی کی کمی سے پانی کو باڈی سے باہر نکلنے نہیں دیا تو انہوں نے اپنی سرفیس کیسے بنائی ٹو ٹائپس آف سرفیس انہوں نے اپنی ستا سکین کی کیسے بنائی نمبر ون انہوں نے انہوں نے لپٹس آف ایکس واتر پروف تاکہ جسم سے پانی داخل نہ ہو سکے کیوٹیکل ڈیڈ لیر کو کہتے ہیں اور انسیکٹ کے اندر سکیلٹن ایکزو سکیلٹن ہوتے ہیں ورٹی بریٹس کے اندر انڈو سکیلٹن ہوتے ہیں تو پہلی انسیکٹ نے کیا کیا کیونکہ آرثو پورٹس کے اندر آتے ہیں انہوں نے ایکسی ایکزو سکیلٹن منا لی ان موسٹ ٹرسٹیل ورٹی بریٹس زیارہ تر ٹرسٹیل ورٹی بریٹس دے آئے ملٹی لیئر یہ ملٹی لیئر ہیں انڈ ڈیڈ کیلٹنائز سکین اب جو بھی ورٹی بریٹس ہے رپٹائلز ہیں برٹس محمد ان کی جو سکین ہے بیسیکلی یہ جو سکین ہے یہ مختلف قسم کی لیئر سے مل کر بنی ہوئی ہے اب اس سکین میں مختلف لیئرز موجود ہیں اب وہ لیئرز کیلٹن پروٹین سے بھی ڈیڈ پروٹین سے مل کر بنی ہوئی سیل سے مل کر بنی ہوئی ہے اب وہ کرتی کیا ہے وہ پانی کو جسم سے نکل لینے دیتی دیکھا ہے ملٹی لیئر ڈیڈ کیلٹنائز سکین سیل deadless skin cells ہوتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں وہ اوپر covering بنا لیتے ہیں جو water کو body سے باہر نکلنے نہیں دیتے تو یہ دے adaptation کر لی body surface کو انہوں نے ایسے بنا لیا reptiles نے birds نے اور mammals نے اس طرح کا structure بنا لیا دوسری adaptation drinking and eating drinking and eating of moist food compensate the loss of water from the body ان جانوروں نے پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایسی چیزیں کھانا شروع کرتے ہیں جو moist جنمی والی جن میں پانی زیادہ تھا کم پسٹ تاکہ وہ کمی پوری کر سکیں جو جسم سے پانی نکل رہا ہے loss of water تو دوسری adaptation انہوں نے کہا کی drinking and eating کی پہلی adaptation body surface بنالی دوسری adaptation drinking and eating تیسری adaptation metabolic بہت important بات ہے metabolic اور behavior رویہ مزاج مزاج کیسا بنا لیا انہوں نے trusteeal animals also have metabolic and behavior adaptations metabolic اب یہ ہم پڑھ لیتے ہیں اور behavior مزاج کو بھی discuss کر لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے metabolic اور مزاج میں کیا کیا adaptation لائے ہیں سب سے پہلی بار metabolically انہوں نے کیا کیا by feeding on a seeds وہ بیچ کھانا شروع کر دیئے some deserts mammals like kangaroo rat بہت important mcqs بھی اکثر پوچھے جاتا ہے اب یہ kangaroo rat یہ ایک چوہے کا نام ہے جو کہ kangaroo کی طرح دکھتا ہے اس کی دو ٹانگیں آگے چھوٹی ہیں اور پچھلی بڑی ہیں یہ اسی طرح move کرتا ہے whooping کرتا ہے whooping jumping کوتتا ہے جیسے kangaroo کوتتا ہے اس کے مشہابت کی بنا پر kangaroo کے ساتھ اس لیے اس چوہے کو kangaroo rat کا نام دیا گیا یہ خوشکی وال جگہ پر ہوتا ہے some desert ویسے چوہے چاروں ٹانگوں پر چلتے ہیں لیکن یہ whooping کرتا ہے کوتتا ہے jumping کر کے جاتے kangaroo rats survive without drinking water یہ پانی پیے بغیر بھی رہ سکتا ہے by feeding on seeds کیونکہ یہ beach کھاتا ہے of desert plant جو تھوڑے بہت پودے ہوں گے plants میں desert کے اندر وہاں ان کے beach کھاتا ہے اب beach میں ایسا کہا ہے plants are more carboid جو seeds ہوتے ہیں desert plant میں ان میں carboid بہت بڑی تداد میں ہوتا ہے which produce water on metabolism جب یہ beach کو کھا لیتے ہیں تو enzyme عمل کرتے ہیں enzyme اس beach میں سے water کو نکالتے ہیں metabolically break down کرتے ہیں جیسے کہ beach میں glucose carbohydrate oxygen کی مجودگی میں کام ہو رہا ہے ان کی body میں کیونکہ living organism ہے carbon ڈیکس ہے نکلے گی اور water بنے گا جو water بنے گا اس کو یہ body میں use کریں گے اور اس کمی کو پورا کریں گے جو water کی کمی ہو رہی ہے اس محول میں تو یہ ہم نے پڑھا ہے basically by feeding on seed کس میں پڑھا ہم نے metabolic اور behavioral adaptation میں پہلی بات پڑھی by feeding on seeds دوسری بات by producing concentrated urine یا hypertonic urine یعنی کہ انہوں نے گھاڑا پشاپ بنانا شروع کر دیا اب جو بھی گھاڑا پشاپ ہوگا concentrated ہوگا اس میں water جو ہوگا وہ minimum ہوگا maximum sorry water minimum ہوگا sorry اور جو salt کی concentration ہوگی وہ maximum ہوگی تو اس لیے اس کو ہم کہتا ہے concentrated جس میں salt زیادہ ہو اور water کم ہو تو اب یہ کیا کریں گے اس مقصد کو کرنے کے لیے کیونکہ یہ higher animals کے اندر آتے ہیں vertebrates ان کے پاس زیادہ باہر نکالا جائے گا پانی کو کم سے کم نکالا جائے گا کیونکہ پانی کو reabsorve کر لیا جائے گا next اب بہت important short question ہے سکتے پانی 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 زندہ رہ سکتے تھوڑی سی مقدار باڈی میں پانی کی ہو تو یہ تب بھی زندہ رہ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے metabolic اور behavioral adaptation کر لیا it differs in various animals یہ مختلف جانور میں مختلف ہے this characteristic is known as anhydro bios تو یہ anhydro bios and without water example اس کی دیدیا kangaroo rat kangaroo rat آپ نے ابھی اوپر بھی پڑھا کیونکہ یہ seed کھاتا seed میں carbo hydrate سے water نکلتا یہ اوپر میں نے آپ کو یہ سمجھایا بھی ہے تو اس لئے پانی کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ metabolic behavior ہے adoptations ہے اب behavior adaptation دیکھ لیتے ایک some animals are nocturnal اب یہ nocturnal behavior adaptations کے اندر نوکٹرنل کے نوکٹرنل کا مطلب رات کو نکلنے والے جانور کس مقصد کے لیے خوراک حاصل کرنے کے لیے ایسے جانور جو خوراک حاصل کرنے کے لیے رات کے وقت نکلتے ہیں انہیں nocturnal کہتے ہیں اب رات کو نکلتے ہیں یہ انکا مزاج ہے رات کو اس لیے نکلتے ہیں باہر کیونکہ رات کو ایک تو temperature نہیں ہوتا temperature نہیں ہوتا تھا evaporation نہیں ہوتی evaporative loss of water نہیں ہوتا اس لیے کیا ہوتا ہے یہ body کے اندر maximum water ان کی مجود رہتا ہے یہ barus کے اندر رہتا اپنے billوں میں چھپے رہتے ہیں so they come out from their burrows for food اس لیے یہ رات کے وقت کیا ہوتے ہیں اپنے خوراک حاصل کرنے کے لیے billوں سے باہر آ جاتے ہیں تو یہ ان کا مزاج ہے کیونکہ دن کے وقت کیا temperature زیادہ temperature زیادہ ہے پانی زیادہ نکلے جسم سے اس لیے انہوں نے behavior اپنا مزاج بنا لیا کہ ہم رات کے وقت نکلا کریں خوراک حاصل کرنے کے لیے رات کو temperature بھی نہیں ہوتا evaporative loss بھی نہیں ہوتا پانی کا اس لیے یہ ان کا behavior بن گیا تو یہ ہمارا آج کا topic ہے جس ہم نے Osmo regulation in different environment کے اندر animals میں ختم کیا ہے جس میں ہم نے marine environment کو discuss کیا جس کے اندر ہم نے fresh water environment کو discuss کیا اور اب last میں ہم نے اس کو trusty environment کو discuss کیا next lecture میں میں آپ تک تمام MC short question بھی discuss کروں گا آپ کے ساتھ کیونکہ میں نے full book short question according to Punjab board بنائے ہوئے ہیں اور کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو پتا ہوگا کون سے page پر کون سا short question اور اس کی position بھی بتائی گئی ہے کہ وہ کون سی جگہ پر مجود ہے پیج میں تو میں اگلے lecture میں آپ کو انشاءاللہ short question بھی بتاؤں گا کہ اب تک جتنا ہم نے پڑھ لیا کتنے short question بنے ہیں اللہ حافظ اب تک کے لئے اتنا ہی